مانگو بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا اوارے سے کائنات اور اٹھو رایا قبول فرماوے جڑا جڑا بندہ جڑی جڑی جہاں توں جتنے جتنے قدم چل کے اے ذکر دے وارس ہوندہ ہر قدم عبادت شمار فرماوے بانیان دے پر خلوص احتمام بارگاہ شہنشاہ اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماوے تمام ذاکرین دپڑیا میں حکیر دے چند الفاظ ذکر دے وارس اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماوے جائی وصن ویڑے وصن جتھ بادشاہ واندہ ذکر ہوندہ دعا ہے جو بیمار ہیں بیمارے کربلاد صدقہ مولا شفائے کامل آجل عطا فرماوے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں مولا اولاد نصیب فرماوے بچے بچیاں امتحانات دے رہن صدقہ حسین دے امتحان دا مولا کامیابیاں نال نوازے پرشانے مولا پرشانیاں دور فرماوے فردے دے بچائیاں ہویاں ماما بہنا سیہزادیاں مرشہزادیاں دے فردے سلامت رامن صدقہ حسین دے بہن دے پردے دا الہی آمین جتنے جوانے بیٹھے ہو توسا جوانیاں مانو صدقہ حسین دے اکبر دا الہی آمین دعا توالے واسطے پیہ کرنا ہتھ بلند گھنہ سو بادشاء اللہ اس وقت تک کسے مومن حضردار موالی کو موت نہ ہوئے جب تک کربلا تو زوار نہ بنے الہی آمین جناپنے واسطے آمین نہیں آگ سکتا ملہ کوئی قصور نہیں دعا توالے واسطے پیہ کرنا ہتھ مزید بلند گھنہ سو بادشاء اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہ محمد محمد دی آل دا واسطہ اس وقت تک کسے مومن حضردار ظن و مرد کو موت نہ ہوئے جب تک شام علی بی بی دا زمار نہ بنے الہی آمین لکھن دی ایک دعا ہے پردی آل واسطہ آجل ظہور ہوئے اللہ اپنی عزت جلال محمد اپنی عزت جلال محمد صلوات کفڑو توڑتے ہیں اچھی عواز نال پڑو بابا سارے بابا میری جرت نہیں میں نا تھا اب تابدار تو گھڑی رکھ حاضر جلے گھنٹا تھی وے میں قرصے ہوں میں لے میں ممبر چھوڑے سا اب جیڑے نوجوان پچھا بیٹھے وے نیاد حسین کی قدم مگہ تھی لال بے گین انہ کو آکھڑا اپنی کی چیز فضال پا منا لگا لے میں عربانی ہو سی ابو ٹھیک ایک قدم تھوڑے تھوڑے اگتھی آس نیاد حسین سلوات اچھی عواز نال پڑو بابا سارے سلوات اچھی عواز نال پڑی ہوئے تھے جھکی پڑو بابا ایک سارے سلوات اچھی عواز نال پڑو بابا سارے گارے وطن بانی دیا سی اتنال حاضری ملنگن پیار اتنا کریں دن حاضری ضروری آئی لازمی آئی بسم اللہ بابا توالی زندگی دن آز ہوئے حاضری ہو گئی لسٹ اچنا لکھیت کیا اگر اجازت رہو تو ذکر پاک شروع چکروں بابا اے عربانی علیکو من یہون تو ہی ٹھیک چل دا پیا یہون خراب تھے گئے علیکو من کوٹ دوالے گرمی ڈھیرے کسور توالے ہی نہیں صویرے دی مجلس شروعے اے وقت تھی گئے تقاضے بچریتے انسان بیٹھے بیٹھے تھک ویندے تھکے توسا بیٹھے ہو یقینا لیکن تھوڑا تھوڑا علوہ بنے نیاز حسین توالی میر بانی یہ میں تکلیف تو آکو ندے ماں توسا جتھا بیٹھے ہوئے بہے کے سنوا بہے کوئی نہ حکم تھی ہے بہے نہ کو آکھو تھوڑے تھوڑے اگت تھی ہو نہیں تہترائیس سال تھی گئے مظلوم نہ ذکر کریں دے آج تہیں کناں کہیں کوئی نہیں آکا تو ہاتھ بدھی بیٹھے ہیں تو اسے چھوڑ دے تو اتھاں بیٹھے ہیں تھی اگت تھی جیڑا جتھاں بیٹھے ہیں آیا تو سنونا نا بابا ذکر حسین میرہ تہی عقیدہ بابا پہلے چوڑا راضی تھیں دیں وط بندہ بارگازی دیں لیز فار کریں دیں جی ملنگ چوڑا راضی نہ ہو میں کہیں مائی دلال دی جورتی نہیں مجلسے حسین چاہی نہیں سکتا تھی میں ہر بندہ آنے ہی سکتا ہوں میں ہر بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا یہ بھی باہر میں اندھی طرف ہو جائیں دے تھی مہر ہو بھی وہ آکے پڑھ دے ساتھے بابا اگر ایک دوز آکر نہیں آیا تو ہو سکتا ہے اندھی مہر نہ ہو بھی وہ نہیں آیا تھا شاید مال کا کوئی منظور ہو بھی با بھائی خان دہ دیرہ ہو بھی کہیں وڈیرے دہ دیرہ ہو بھی حسن بغیر پوچھے بانی سکتے ہیں اندھے کل پہلے ٹیم گھرنا پہن دے جی خان سے باوروں اوہ آک سیتہ سویس ہوں اور آئیت بیٹھے ہوئے نیاز حسین رانج نہیں تھی بنا کوئی بندہ میں کلس آوے کہیں ازنے دخول پڑھے بہر کھڑ کے بھائی باہر میں میں اندھر لگا ہوا یہ حسین دی کریمی ہے بھینڈ تے بھرا راضی تھین دے نسان در داکل تھی آنے آئیں یہ اندھے درفوں چاچا مہر ہوندی یہ اتنا سا ذکر حسین چاہنے آئیں یہ بھینڈ تے بھرا دی مہر نہ ہوئے جتنا بڑا سردار ہوئے باہر گاہچ نہیں آسکدا ذکر حسین جب باہر نہیں آسکدا جڑے ذکر حسین سننے بیٹھے ہو ملنگیں بار بار پی آ دے بھی تھوڑا لمبا پڑھے میں کوشش کریں دا ڈھیر سارا سفر کرنے جو میں ملنگ دی گال تے پورا اتر پوما میں کھے علی کو من علی کو سوچ نہیں چاچا جنہ من ہے ہیک لاہن نہیں دیندہ بھی اوپرن نہیں دیندہ چاری مرضی تُسے دی میں سنو ہیک لاہن نہیں دیندہ بھی اوپرن نہیں دیندہ ایک بھی ام ملنگیں بغداد دا چوکے مٹی دیاں ڈھیریاں بنی بیٹھے یا دا بیٹھے گھنو جنت دے گھر صدقالی دی جتی دہاں یہ آئی لی آئی لی ایک کال دیندی شہادت تی سید و ساج دین زین و لعب دین چوتھا امام غیرت اللہ اللہ دی غیرت میرے جرت بھی نہیں جو میں بادشاہ دے القاب پڑھا مجلس میں پڑھ دا رہوان القاب نمکن جنبادشاہ دنیا تے آئے میرے پاس ریکھڑے میں فضائل پہ پڑھ دا جنبادشاہ ملنگ دنیا تے آئے کیا ہی مقدرے بادشاہ علی نے پوترے کو ہتھا تے چایا آناللہ گو سڑتا بد پھین گے سما چھوڑا نماز در ٹیم ہویا بادشاہ علی آکے نماز آدھا کی تی تاچہ نماز آدھا کر کے بادشاہ ممبر تے آکے بہ گئے اجڑے نمازی ہن او اگھمتے لے کے دن بادشاہ آسا سنے اللہ نے تا کو ہک پوتا آتا کی تے جن دی شکل تو آدھا لی ہے جیڑا ساگی تے دی تصویر ہے بادشاہ فرمایا ہاں لے کے دیں کریم بھی ہو لجفال بھی ہو اس پوتے دی زیارت تک کروا ہو چاہا بادشاہ فرمایا آج نہیں کل این ٹیم نماز تو بعد جائیں زیارت کرنی ہووے او مسجد چاون ہے بابا وقت گزر گیا ٹیم گزر گیا تھی گئی بادشاہ علی نے پوترے کو ہانن لائیا ہتھان تے چاہیا ہتھان تے چاہ کے مسجد تھی چاہے نماز ادا کی تھی نماز دے بعد لوگ اندے پاس لے دے کیا دن جائیں جائیں سجاد دا چہرہ دے کھڑا ہووے او میڈو وقت ہو میڈے کو لاؤ ایک لمبی کتار بن گئی حجوم بن گیا بسم اللہ سید دا ایک لمبی کتار بن گئی میرے رو ریکھ دی میں میں پڑھ دا کھڑا مجلے سالہ محول سمجھ کے بھائے بیٹھاک نہیں میرے پاس ریکھنے آدھے حسین لمبی کتار بن گئی لوگ آندے پہن سیدہ دا زیارت پہ کریں دن سلمان آدھے میں لٹھے ہیک یمنی ہے جڑو کتار چیر کے نا سب تو پہلے اگہ ود ہے وہ ان کے زیارت کیتی ہے او کہیں عجیب زبانیچ مولکوں او بچے دی مبارک لٹی ہے یمنی بادشاہ لی دے پاس لے کے دے یا علی این مولود دی مبارک ہو بھی یعنی این بچے دی مبارک ہو بھی سلمان آدھے ہوں ملے او جڑا چوتھا بادشاہ پہلے دی جھولی چاہینا او انگڑائی گھتی ہے ایم ملے کیا دے خزر نبی تیڑی مرضی تُجھے میں سوڑا ادھے خزر نبی ادھے او بندہ بھاج پیئے سلمان کے ادھے بابا بندہ دوڑ پیئے سلمان ادھے میں اندھے پیچھو دوڑا ہی گلی دے موڑ پیا مڑ دا امیوان کے اندھے موڑ اتحاد رکھے میں کہیں کون اپنا تعرف کرا او شہزاد دیتے کو جواب کہڑا دیتے میں کو دا سات سی تو دوڑا کیوں ہے سلمان ادھے میں مہنڈے تمہارا ہاتھی اٹھے اس دے کے ادھے سلمان بھیرا ہٹ ونڈ میں خزر نبی ہٹ ونڈ میں خزر نبی میں پوچھے دا سات سی تے کو او آن سلمان ادھے میں میں بادشاہ علی کو اکھے این مولود دی مبارک ہووی این بچے دی مبارک ہووی او جڑا جھولی چھہزادہ ہی نا وہاں گڑائی گھتی گئے وہاں کہا یاد کر خزر آج تو پنجی سو سال پہلے تو نماز اداپیاں کریں دا ہمیں تہلے پچھو کچھ بندے ہن تہے آسمان دے پاسے مو کر کے کائی پالنے آلے کوئی اپنی حجت بھیج جڑا ساکوں با جماعت نماز ادا کر آوے میں کو سجان ہو چوتھا بھائیہ یہ آئی لئی آئی لئی جڑی آدھیں نہ آسا جائیں اے انہاں کو جواب ہے اے آسا جائیں نہیں انہاں کو من انہاں کو سوچ نہیں بادسائلی پہ فرمین جنہ ایک کائنات کوئی نہیں میں علی ہمیں جڑا کش ہے کو نہیں میں ہم درجات بلندوں میں میرے دادہ استاد مولوی مرید آباس لنگا دے وہ فرمین دے ہیں نبی خالق کی زبان کن بھی نہ بولی تھی علی تھا علی علی آئی ہے راسی جہنہ اقیدہ میں نہ رہ لے میں نہ بولے جہنہ نہ نہ رہ لے ان کو اپنا اقیدہ سلامت بابا ساکھ کو اپنا اقیدہ سلامت میں تیرے مزاجت ہوں واقفہ میرے گھارے وطنے ہر ممبر تیادر آنا کہیں دا اقیدہ کریں چھیڑنا نہیں سید آنا اپنا اقیدہ کریں چھوڑنا نہیں کہیں دے بدھا مرنا لالی بدھتا نہیں کہیں دے گھٹا مرنا لالی گھٹتا نہیں دنیا ملانگ علی کو چھوڑ دے بھی نہ علی کو تیندہ کچھ نہیں تجھے کو علی چھوڑ دے بھی نہ اندر رہندہ کچھ نہیں تو علی کو من علی کو سوچ نہیں علی اللہ دے رازن چو ایک راز ہے میں یادرانا باد شاہ علی کو سمجھن واسطے کم از کم محمد مصطفیٰ ہو بنا ضروری ہے یا محمد سمجھ سک دے یا اوزاد سمجھ سک دیے جائیں علی کو علی بنائے پڑھو چا بابا ایک شہر کسی دے دا سارا دی جائزت تے کسی دا مقام خم غدیر میں آیا میں کو جوانہ حکم کی تے کسی دا جا پڑھ دیں بابا اندھے بعد جتنا آگ سے ذکر مصحب کرے سو طالب دعا مقام خم غدیر اوزاد نے اپنے سونے نبی کو حکم لیتا سونہ نبی اتھائیں اٹھ بلہا رفضیو ای جڑھ میں آگیا اتھائیں اٹھ بلہا پلانا دا ممبر بنا علی دی بلایت دا اعلان کر صرف اتنا نسا کاما تگوہ کے ذکر علی دی بلایت دا اعلان نکی تو ہی رسالت دا کوئی کم نے بھی کیتا کتاب دنا ہے مدینہ تلماجز حاشم بارانی دی لکھی ہوئی ہے والے میں جڑا چالی سال بعد سالی دی زریعتے ویندہ رہی ہے تو چپ کر گئے حالے چند قدم دور بدہ ہوں دا دروازہ بابی آپ پہ کھلو ویندہ آئی حاشم سلام کرے آزری چو آواز آن دا حاشم پتر میری سلام ہو بھی بسم اللہ انہ دی کتاب چو میں پیا پڑھ دا تقریباً ہر شیعہ گھر چے کتاب موجود ہے اگر کتاب گھر موجود نہ ہوئی گھر لگا منے قرآن دا متعلق چا کریں قرآن چا پڑھیں قرآن اتا ہر شیدار دے جڑا قرآن تو مکر بنے وقت میں ان کو کچھ ہی نہ آگ سکتا ٹھیک ہے ابو اتھائی اوٹ بلہا پلانا دا ممبر بنا ایلی دی ولایت دا اعلان کر ولایت دا اعلان نکی تو ہی رسالت دا کوئی کم نہ ہوئی کیتا بس بابا بان گیا بادشاہ ایلی مولا بان گیا بادشاہ ایلی مولا درجات بلندوں میں میرے دادا استاد مولوی مرید باس لنگا صاف دے اوہ دراندین بان گیا ایلی مولا بطن تیبان لیا چولا بابا پہ گیا رولا حیدری ساسا اندھے پاسے لے کیا دے بچڑے مرنی نبی بنا نہیں چھوڑا نبی بنا نہیں چھوڑا ہوں اکہ نئی نئی آجولا ساپنا بنائے تیکھو میں اپنا مولا دی کھاما اندھے ساسا چاچا ہوں بندے دے نال ٹرپیا ٹردے ٹردے دو ہے مسجد نبیج پہنچے ساسے آسے پاسے لٹھے ہواں کے کن رہدے ہیں ہواں کے مولا کتھے ہواں کے ممبر دے بیٹھے ساسا ہی میں چپ کر گیا دیو اندھے تسا چپ کر گئے مولا کتھے ہواں کے ممبر دے بیٹھے اندھے ساسے جڑھی ہاں گلہ کیتے ہیں اندھے نال اندھے نال اندھے نال اندھے نا اے قصیدہ اگر سنو تو بابا سناؤں جا مہربانی ساسے اندھے پاس رچہ تلے کیا دے گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا سف دردی ہوئی آئی گلتا ہے دردی ہوئی آئی مولا سف درد ہوئی آئی گلتا ہے مولا سب دردی گلتا ہے دردی سوڑا میک کھولو رہا مولا سب دردی گلتا ہے دردی مولا سب دردی گلتا ہے دردی بابا بیٹھے صحیحے ہیں سیزادہ ساسا کھڑا دیں گلتا ہے دردی آئی تے من مرتے تے کوئی بھی آئے مولا سب دردی گلتا ہے دردی لفظہ سی ان دی گال کوئی نائی ہوئی انہا لطف گننہیں نیازے حسین مولا سب دردی پڑھو چوابا سب دردی گلتا ہے دردی اے موبیل بند کربا سے ویسل ختم تھی ویسی گلتا ہے دردی مولا سب دردی چاہ دن مولا سب دردی گلتا ہے دردی گلتا ہے دردی پڑھو ماما سب دردی مولا سب دردی گلتا ہے دردی نبی باداون والے نبی باداون والے می مرتے باون والے می مرتے باون والے ان دی گل کوئی نائی ہوئی نبی باداون والے اگلتا ہے دردی اگلتا ہے دردی تب داستان تب داستان تب داستان تب داستان ڈیوٹی پاک ہو سی بسم اللہ زندگی ہوئی تھا میلے سارے زندگی دے بابا زندگی ہوئی تھا انشاءاللہ کل نو بجے بندہ مکر گیا بابا چاچا میرے پاس لیکھیں اور میں تیرے حکم دیتا میل پیا کریں بندہ مکر گیا وہاں کے میں کو تا یاد ہی نہیں اللہ جانے کدان دوا کی ہے آئی جو مکرو کدان دوا کی ہے کدان دیگا لے میں کو تو یاد ہی نہیں ساسین بازری چاہتے لے کیا دے میں جو چشم دی دا میں تک کو یاد کرویں دا تاریخہ دیئے ساسین بازری چاہتے لے کیا دے نبی دا آخری ہاتھ جائے حجاج در الہ نبی دا آخری ہاتھ حجاج در الہ جہاں دکار واپسی خومتے لپاہران دویلا جہاں دکار واپسی خومتے لپاہران دویلا ممر پالان بنایا نبی خطبہ فرمایا ممر پالان بنایا نبی خطبہ فرمایا کیا نبی آنکھیں آئے ہوتے یا نبی آنکھیں آئے ہوتے میں دہن چار خلیفے میں دہن چار خلیفے این دیگل کوئی نئی ہوئی ہی کو گھٹا بابا یہ آئے لیں آئے لیں بڑی مہربانی این دیگل ہوئی نہیں ہوئی منوان تاریخ کھڑا پڑ دا جنہ کنا کتاب رٹھی نہیں انہوں نے میری گل ہی نہیں جنہیں مطالعہ کیتے ہیں مہلے پاس ریکھنے بندہ مکر گیا ہوا میں کوئی تو یاد ہی نہیں پتہ نہیں کڑا نکھا لے میں بابا بات مکر گیا ساسے آئے کہ ٹھیک ہے تو بھول گیا ہوسے انسانے بندہ بھول بیندے لیکن جڑی یہ موچو نکلی ہوئی یا گھلی ہوئی انہوں بندہ کڑا ہی نہیں بھول دا آو میں تکو تیرے موچو نکلی ہوئی یا گھلی یاد ریبا ہوا ساسے انہیں بس ریٹھا دھلے کیا دے یاد کر سب تو پہلے مبارکتہ ونیتیا یا گھلی یا گھلی بڑی مہربانی یاد کر سب تو پہلے مبارکتہ ونیتیا دھو تو بابا سب تو پہلے مبارکتہ ونیتیا حلیدہ چوم چوم کے خوشام تتائیں ونیتیا سب جو سب جو اندر لکھانے مجمع اندر اندگل کو ہنائی ہوئی اندگل کو ہنائی ہوئی گلتا ہے درد ہوئی میر بانی جی چاہتے ہیں زمین مل گئے ہونا مولا خیر کرے ایک بیعہ قصیدہ پڑھوں بابا ای آئیلی آئیلی اچھا تاب اضاف بیعہ حکم پڑھوں بابا قصیدہ درجات بلند ہمیں مولانا جواد حسین جریدہ لئیہ لے بزرگ بیٹھے ہو انہوں سنوے ہو اسے ایک قصیدہ پڑھ دیوں گے ہیں اگر اجازت لے ہو تو بابا پڑھوں چاہا آراند اجازت ہے آراند اجازت ہے ولی اندہ ولی ہے ولی اندہ ولی ہے ولی اندہ ولی ہے پڑھو سیدادہ ستہ رہے گجڑے چوک کر گئے ہوئے ہمیں کھوڑ ماری کھڑا بابا ولی اندہ ولی ہے ولی اندہ ولی ہے این کسی دیتے ہیں میں متھے برسا ولی اندہ ولی ہے ولی اندہ ولی ہے ولی اندہ ولی ہے زمانے تے علی دا جواب کوئی نہیں علی 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 یا علی یا علی بڑی مہربانی ماشر دا میدان مرنا تا ہر کہیں نا بابا آپ بے حیات پیتی ہوئے تھا گھوٹ میں کوئی ڈیوائے مہت تے ہر کہیں دا یقین ہے بابا ماشر دا میدان بزرگا دے ہوں دے ہیں انہیک ٹولا سی بڑا بھولا دیا ہو سی ایمیں عمالہ میں ہتاں تے چاہیتے ہو سین اکسن ساریاں نمازان روزے حجوں زکاتان فرض تو فرض جاتے رہ گئے سارے اوبر تہمی لگے ہوئے ہیں اے سارے امالہ میں اوہے لے آواز خالے کاسی انہیں روکو ابھی سوال باقی ہے تریوی پاراں قرآن دی آیت میں ترجمہ کھڑا کریں دا انہیں روکو ابھی سوال باقی ہیں اوہے لے ہک فریشتہ گمت سی تین ادھے بزلے کیا کسی اوہاں دیاں کو روکو نماز اوہاں دیاں کو روکو اوہوہوکا وآہلیاں کو روکو سوال میں دن لے روزیاں کو روکو حصول بچوکاریاں تے کالیاں کو روکو عصول بچوکاریاں تےаний کو روکو عقیدہ ہوہے باطل ! سواب کوئی نہیں ولی ولی ⑘ یائلہ يائلہ بڑی مہربانی بڑھڑا جوانے بڑھڑا میاں کے بڑھڑا جوانے تو سمارو تر تر جٹھے بڑھڑا جوانے اللہ دے بندے بندے جوان نہیں ہوں دے حقید جوان ہوں دے رہن دے بڑھڑا جوانے میں دس رنا چاہ دا جائے بات سا علی کو سید آدھا اتھو من ہے نا اندھ عزت کتنی ہے اندھ شان کتنی ہے شارتے جو بندہ علی کو من ہے اتھو بسم اللہ بابا دنیا تو ٹر گیا وارسان تاوید قبر بند کی تا میاں درانا وار ستھائی موجود آئین وارسان تاوید قبر بند کی تا دو فرشتے آگئے فرشتہ کا مدلے کیا دے کم بے اذن اللہ جوانے چپ کر گئے وے بڑھڑا اٹھی بیٹھا کم بے اذن اللہ اٹھی اللہ دے حکم دے نال چاچہ بڑھڑا اٹھی بیٹھا فرشتہ کا مدلے کیا دے من رب کا تیڑا رب کاؤنے بڑھڑا مسکراؤ کیا دے من رب کو مہا تسانو ہاں دا رب کاؤنے تسانو ہاں دا رب کاؤنے سنگتی دے پاسیڈٹ ہے دے کیا دے آن دے اگے بھی آئے سوال جواب اگے بھی ہوں دے لیکن اے جواب کارا ہی نہیں ملا جانا کوئی ڈاٹ ہے دے کیا دے کیا دے کیا دے کیا دے لیکن اے جواب کاؤنے بڑھڑا آدھے جی حکم کاؤنے سوال کرنا چاہنے بڑھڑا آدھے جتنے دل آکھنے جتنے مردی آکھنے فرشتہ گا مدلے کیا دے من نبی یکا تیڑا نبی کاؤنے سلمان مسکراؤ کیا دے من نبی یکما تسانو ہاں دا نبی کاؤنے تسانو ہاں دا نبی کاؤنے چاچا پہلے بیٹھا ہی وقت مطمئن تھی کہ زم بھی ایتے ندے پیس لے کیا دے میں کاؤنہ سنجا میں کاؤنہ والوٹھا بیوارشو نہ سمجھو دادھانا والا لہے میں کاؤنہ سنجا میں کاؤنہ والوٹھا ہے بیوارشو نہ سمجھو دادھانا والا لہے میرے امام بھارا بھاراندہ تابدھارا یا ایلین یا ایلین بڑی مہربانی میرے امام بھارا بھاراندہ تابدھارا میرے امام بھارا بھاراندہ تابدھارا بھاراندے بھارا سید کل صحاب کوئی نہیں ایلین یا ایلین یا ایلین بڑی مہربانی اگہ پڑھوں چھوڑ دے ہوں منظر کہیں رٹھا سلطان الملک حضرت جبرائیل کہیں رٹھا بابا چپ کر گئے ہوئے حضرت جبرائیل چلو میں مثال لے رہاں سیدادہ کہیں گو جو تھانے دار رب مجھے ایس پی فون کرے بھائی کو چھوڑ دے ہوں دی جو رہتے نہ چھوڑے سی اندھے چہرے دے رنگ ہی اٹھو ایس پی پہ گیا جاندی ایس پی تاہی پہنچے فریشتے سوالو جم آپ پہ کریں دے ہیں جبریل آدھے چھوڑو میں دوہا ہو میں تاکو دسا مہا جو بڑھڑا کاؤنے بڑھڑا کاؤنے اتاں پہنچے بھائی جبریل دسا مہا جو بڑھڑا کاؤنے جبریل مسکرانے تینا دے پیس لے کیا دے کیا لو ساوہاں مخدومہ سیاد ناکہ داہ مہا اوپنی تند دارتے ایس دن کی گودھاری مخدومہ سیاد ناکہ داہ مہا رے اوپنی تند دارتے ایس دن کی گودھاری میں لٹھے لکھا بھاری دینداری ہے بھاری میں لٹھے لکھا بھاری دینداری ہے بھاری میں لٹھے لکھا بھاری میں لٹھے لکھا بھاری یائلی یائلی بڑی مہربانی جبریل مسکرانے تینا دے پیس لے کیا دے کیا لو ساوہاں مخدومہ سیاد ہا دے ناکہ داہ مہا رے اوپنی تند دارتے ایس دن کی گودھارے مخدومہ سیادہ دے ناکہ داہ مہا رے اوپنی تند دارتے ایس دند کی گودھاری میں لٹھے لکھا بھاری دینداری ہے بھاری میں لٹھے لکھا بھاری اچھا این بندے دا اسلوں حساب کوئی نہیں ایلی ایلی یائلی بڑی مہربانی اچھا ہیک کسی تبھی پڑھوں ساڑھا چیتہ اون کھڑی پھر دا گرمی ساکھ اون کھان دیئے ایلی 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 ساڑھی جورت نہیں اسا پڑھت نہیں سکتے لیکن میں کوشش کریں بڑا بابا لیکن بابا دعا کر ابو تابدار اللہ خیر کرے سی اللہ زواستہی دے اور ہم آبادی میں بھلوک پڑھ رہے ہیں اور ہم آبادی میں بھلوک پڑھ رہے ہیں بجمش کردہ پیر یلی بین کوئی سہارا نائی ہو دہا بجمش کردہ پیر یلی بین کوئی سہارا نائی ہو دہا پنیا دے بہرات چاوڑا سیوان بھی آدھا بھلوک پڑھ رہا نائی ہو دہا پنیا دے بہرات چاوڑا سیوان بھی آدھا بھلوک پڑھ رہا یا ایلی یا ایلی بڑی مہربانی جینے جوان کو کفن پایا نیک ہن لین یا ایلی پڑھاؤ جنازہ پڑھاؤ جنازہ ایلی یا دے کوئی دے بلی باریس کوئی دے پیو چاچا لاؤ دہی میں آگیاں کوئی دے پیو سلامان موسکرانے باہ سائلی دے قدمہ دے دھلا کیا دے یا ایلی تگری دوشمن دے پیو ہوں گایا Brief اس لاؤ پ سے ایلی دے پیو geh인이 لا بابا یا ایلی دے پیو ہو rozum یا ایلی دے پیو ہوگیا درجات بلند من میرے دادا اُسطاد مولوی مرید باز لنگا دے او فرمیان دیوں دے ایک بڑھڑے کو سختی چاہے اوہاں کہاو لی سڑویندہ تمہیں دہائی پاک ناسی سڑویندہ تمہیں دہائی ایلی آدے بڑھڑا پوتر چنگا نوی لگ دا فرمان بردہ اور نوی لے کنہوی آدے مر جوگی آئے مر جوگی آئے مر جوگی آئے مر جوگی آئے پڑھاؤ جنادہ مطا کوئی کال میں رہتے فتوہ لانے وے بھائی سیادہ کالی جنادہ پڑھایا جیندے دہ نا بابا ایلی جنادہ نہیں پڑھایا واسلے جہنمکار کے بعد سائلی ٹور پہن بڑھڑے ڈھائی مال کے رہونا شروع کی تا سلیمان حسنہ شروع کی تا بڑھڑا دے سلمان بھیرا میرا جوان مر گئے میں رہو داؤ تو حسنہ کیوں ہے سلمان مزکرانے تیندے پزلے کیا دے اکل داندھا نجف دے شادی کر پہچانے زائیہ کرنے دینی مانے زائیہ کرنے دینی مانے پیرے جو نیادے حسین اچھا زیادہ مالک اللہ حضی کا ہے پڑھوں میں باہر زیادہ مالک اللہ حضی کا ہے زیادہ مالک ربناہ مری آیت کا زیادہ خاص اشارہ رہی ہوتا ہوں اب دامہ مری آیت کا زیادہ خاص اشارہ رہی ہوتا ہوں چاہی کچھ ہمارے ہیں پیر اعلی ہو زیادہ دوبارہ رہی ہوتا ہوں چاہی کچھ مارے پیر اعلی ہو زیادہ دوبارہ رہی ہوتا ہوں نا را سونا جب دے والی دے نام دا بابا یایلی یایلی بڑی مہربانی یاری دا جستور لساما توساں ہکو سنی مدے ہوئے راب کو ملنے یا ملواما پانچیں سے بہے بھی ہیں یہ پیتہ سے بسم اللہ یاری دا جستور لساما یار دی میں پہچان خراما یار ہندے لوگن سکوے چنالے یار ہندے لوگن سکوے چنالے یار ہندے لوگن سکوے چنالے یار ہندے کو سکوے چنالے یار ہندے کو سکوے چنالے دنیا آتے قیم مثال دنیا آتے قیم مثال دنیا آتے قیم مثال دنیا آتے قیم مثال دنیا آتے ایوہ دا او کے بیلے چھوڑوانے ہو یار پیارا ایوہ دا او کے بیلے چھوڑوانے ہو یار پیارا ایوہ دا راضی تو بیٹھے ہو بابا تو دین دین گیاں زراز ہو من سیدہ بی بی راضی او نے ایوہ دین 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 رول گئیاں میں لکھ واریہ درام بابا میں لکھ واریہ درام بابا میں کسی عام فردنا نہیں چایا پیودنا علیہ دین رول گئیاں کوٹ دوالے ایوہ دین میں جانا لکھ بیٹھائی تیازہ بیٹھائی لوگو میں غریب ہاں مرضی تیری توڑی میں سون لکھ بیٹھائی آزہ بیٹھائی میں غریب ہاں بزرگاہ دین انجلہ خیمہ جو ٹرن لگائی دعا مانکے دہی سمائی آزہ غربہ دے ہو کے بیٹھائی ہاں غربہ دے ہو کے ہار کھیں سونے انچار جدی میں دہی سننے میں کئی نہیں سونے تڑپ کے اٹھائی ہے دیکھ کہ اممہ میرا بابا کن گئے بی بی آزہ سامنے جڑا غریب بیٹھا سرین دے تیرا باب بھائی آزہ اجازت دے وہاں لمبا سارا مضمون ہے میں چھوڑ دیتے میں وچو ہی کسا پہ پڑ دا تقریبا پاہر پاہر دا مضمون میں یاد دے اب جتنا کچھ میں متعلقی تے جتنا کچھ میں جان دا بی بی آزہ اجازت دے میں بابے کو ملن وین دیا ہوں سینہ دی منہ نہیں وانج ضرور لیکن ایک واری میں دو دیکھنا گھوڑے نال گھوڑے مقدر دا گلہ کرے ہو بندہ جڑا ہائے نہیں کر سکتا میں لکھ واری آدھا رہا ملنگ بسم اللہ بابا بسم اللہ گھوڑے نال گھوڑے تلوار نال تلوارے نیزے نال نیزے فوجی نال فوجی ہے تے تو چھوٹی بطول ہے کی میں ویسے ہیں لکھ واری آدھا رہا ملنگ بابا ویسے ہیں لکھ واری آدھا رہا ملنگ بابا پاکے درد کیوں آ گئی آوے بی بی آدھی سادہ باب کو ضرب جو لگ گئی آئی حسین دی دھی آدھی مارانہ لے کتنے ہیں لیکی آدھی ایک دیکھ کے آدھی اما ضربہ کتنی آئین آدھی ایک ہمیں قدمت ہاتھ لاکی آدھی منت لا دسانا چھوڑاوانہ لے کتنے آئین بی بی آدھی میری اٹھارا بھیرا موجود ہیں قدمت ہاتھ لاکی آدھی زربہ ایک نہیں زربہ کئی آئین مارانہ لے نو لکھے ہوندھا غازی لے گے ہوندھا اکبر لے گے بی بی آدھی اچھائیں گے نوان اے پاک مٹی بھی اے گھن من حسین دی دی آدھی اما مٹی کیوں گھن من جاؤ دیکھ کے دی تری باب دی نماز دوے لے تیڑھا بابا تیم ہم کرے سی آدھی اما دریان دون نہیں پہ وہاں دے بھوزو جو کا پاہنی بھی نہ دے سین بی بی آدھی اگر بھوزو جو کا پاہنی دے میں ناج تری جھڑی ہے تو میں تس سے نہ ہو پاک مٹی چاہی بس میں مکہندہ پیاں دیر سارا سفر کرنا ہے پاک مٹی چاہی ہاں نال لے کلی نہیں ٹوری سیدان دی پاک دائی تری دی میری سین جنب فضا نال میں اشارہ کرنے تری سمجھ چاہ گیاں گھ پڑھنے دی ضرورت نہ ہو سی جنب دی نگاہ میری آلے پاسے حسین دی دی ٹور دی آن دی سیدان دا کہیں لے سجے جھڑ دیے کہیں لے کھبے جھڑ دیے درجات بلون دے میں نلامہ حسین بجھاڑا مرہوم دے انہوں دے کتاب دے جملے نونا لکھے ایک شامی گھوڑے سوارے جنب بی بی دے نالوہاں بی بی میں ہاتھ بان کے دیے بندے خدا میرا سلام شامی دے میرا سلام دے کے دیے کتھائی میرا بابا دیتھائی یہ ظالم زین چھوڑیے دیکھ بچی تیرے پیو دنا کے بی بی ادیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ حسین ابن علی بادشاہ حسین دا جانا مقنائی حرامی یوجین ظلم کی تے مصومہ مٹی تے جھڑیے ملانگی میں ہاتھ بان کے دیے مار تا گھتا یہ ہونڈا سا میڈا پیو غریب کتھائیں الحمدللہ میڈا پیو غریب کتھائیں بلہ انہیں مار تا گھتا ہی میڈا بابا مظلوم کتھائیں حلامہ سے پر فرمیندنی ظالم گوڑی لئی آئیو میڈا اللہ کمانی تیر پاتیس حسین دی 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 پاس لے کیا دے جھنکو تیر منگ لگے وہ تے دا فیو غریبے تو چپ کر گئے دی دے سامنے پیو کو پھرے دن میں سیدہ مہین میں آدھران دا آگو تیر ہے پیچھو چار سالان دی سیدہ دی ہے سجے پاسے سیدہ دا غریب کو تیر منگ لگا ہی میں ہاتھ بان کیا دی مافی منگ دیاں میں تیر لگن دی موجے بنی لاکھو باری بابا لاکھو باری میں مافی منگ دیاں دی جو ہے میں مافی منگ دیاں میں تیر لگن دی موجے بنی دی پہلی حقل ماری ہے بابا گریب کوئی جواب نہیں دیتا مظلوم دے ذاکر پڑ دن جو پیو سنیاتا نہیں نا بابا امام ہوندہیو اجڑا ہر وقت ہر چیز تو واقف ہوئے تو دی اکل ماری ہے بابا گریب کوئی جواب نہیں دیتا مجھے دیاں لے بیٹھے ہو میڈے پاسے دکھائے نیاز حسین سیدہ دی اکل ماری ہے اس لے کیا دی بابا نائے جو علیندہ میں شام میں جو کوئی والا سا آئے 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 نائے جو علیندہ جو علیندہ میں کوئی شام میں چوبالا ہونے غریب باتیں نہیں بولا ہمیں ڈاڑی دے پاسرے کہ دی ڈاڑی ہمیں جی و مرونی ڈاڑی دے کہ دی آوال جلوں ہکنا لے کے یہ اللہ دے عبادت پیہ کریں دے میں دے عبادت جمکہ اللہ تھے اندے آوال جلوں دی پہلا قدم چاہے کربلا دی زمین ہلی تی ڈھو جا قدم چاہے آسمان حل کی ہے تری جا قدم چاہے جبریل سر تو تاج لہائے عرص تو ایک رکھا چاہ کے بادشاہ حسین دی جھولی چاہ رکھے مونڈا ہلا کیا دے استاد بچڑا اللہ پیا دے دی بولا اگر ایک دا خالی دی بولا نای پھلا میڈے ملیک مرانا لین میڈے آہور مرانا لین میڈے آرش دھانا لین دی باپس بولا دی بابا دی بابا ملانگ بابا دی کسڈے سوالا کین پہی بہندی آمیں سیدہ دے آج جتنی آمن آمنی آنی منا کال تے دی من نی کھے نائیں سیدہ دے کال دی تا جالبی سامپو میں کوئی پانی دے بھی پیوے تا کوئی نہ دے بھی منگے نہیں تو قریب دی دی تو مظلوم دی دی تو پانی منگے نہیں بابا آئیے میں تیرے جذبات دے قریب کھڑ کے ایک جملہ پیانا دا اندھے بعد میں ایک وین کرے نا میں آپ دیر سالا سفر کرنے سیدہ دا میں کمیمبر دی عزت دی کا سمیں اسا سفر ایچ ودی رہنے میڈی اپنے ایک دی جڑے دھیاں لے بیٹھے وہ میڈے پاس دکھائے پوتر دی کیفیت بھئی ہوندی دھی دی کیفیت بھئی ہوندی جملہ تری سمجھے چاہ گیاں میں کوئی پڑھنے دی لوڑی نہ ہو سی جنہ دھیاں دھیاں میڈے پاس دکھائے فون تے رابطہ ہوندے اور اسا پندرہ پندرہ دا دا دیں گھار نہیں بان سکتے مجلس ہندے سلسلے چاہے فون کرو نا پوتر فرمیشہ کریں بابا فیلانی شاید گھنے بھائی بابا فیلانی شاید گھنے بھائی دھی نال بندہ گل کریں بیٹھا تہلے بستے کے گھنے مادھییاں دیئے کسی چیزی ضرورت نہیں یا پا اللہ چاہے مرزی تجھے میں سونا چاہے جب اندھا گھار والوانی ہے نا دھیر سارے ڈیاں تو بعد اجڑا جہداد دا مالک ہونے نا او آسی ملسی چروے سی دھی کہیں لے سجو آن دیئے کہیں لے خبو آن دیئے دھی دھی کیفیتیں قدرتی طورتیں کہیں لے سجو آن سی کہیں لے خبو آن سی اندھی کوشش ہون دیئے میں پیو کو ہاں نہ لاما میں پیو کو اپنے ڈکھڑا ساں بابا میں کو بھیرا آئیں آکھ ہے میں کو اما آئیں آکھ ہے کوشش کرے سی میں کو ذکر دی عزت دی قسمیں دھی کو مل کے نہیں ٹوڑا دھی کو سما کے ٹوڑا آئیں کافی دیر دی دھی پیو تو نکھڑی ودی آئیں ارادہ کی تیس میں بابے کو ہان اللہ ماں ماسومہ دے ہاتھ چھوٹے ہیں انتیر ودے آئیں تو چپ کر گئے ہیں میں آکھ چھوڑے مات کانڈالے پاسو اللہ یہ بات ارادہ کی تیس میں ہان اللہ ماں کانیاں ودیاں ماسومہ دے ہاتھ چھوٹے ہیں غریب حسین دھی دا سر چم کیا دے تو ہکلا دا کھاڑ میں تے کو سینہ خالی کر لے بندہ کے لے جنا دے مجلس ہی چایاں میں کو رو ہوں نہیں آدھا میں کو ممبر دی عزت دی قسمیں کوٹ دوالے دھی دی دی کھڑی ہے غریب تیر بیٹھا چکے ہیں دے پہلا تیر چکے سلو جا تیر چکے سلو جا تیر چکے خونتے گوشت نال پیاں دے سیدہ دام میں کو ممبر دی عزت دی قسمیں جلن یعنم تیر چکے سلو نائی میں ہاتھ بان کیا دی اوکہ نہ تھی میں والی ویند دیا تو اوکہ نہ تھی میں والی ویند دیا دی بابا میں لکھ وریا درامہ تو اوکہ نہ تھی میں والی ویند دیا ایک وین کرام بابا نیاز حسین تیری زندگی دراز ہوئے جیڑی اوکی دعائی دیل لیچ رکھ زندگی دہ پتہ نہیں کیڑے موڑتے مکوڑنے ہو سکتے ہیں تہلی یا میری آخری ہوئے دیکھو جھولی چبلائیس ہائے ہائے مذاکری تے مان نہیں جڑی پردے چاہی بٹھی انہیں اطاعتے مانے جڑی اوکھی دعائیو دل چے دعائیو دیا جانے سولہ سو میل دی تھکیو سین جانے محرم میں چھ میں گل عرض کیتی ہے میں کہ بھراز محرم ہوں دے دا دی بہن دے محرم ہوں دے سارا سال جی میں بھراز دکھانتے روندے نا یہ میں بھینت دھید لکھتا ہی رنہ کار جولیاں ودا میں ہونے سکت نہیں تاری محبت میں پڑھتا تیا ان بیٹھائے خریب حسین عزیم اُڑڑے ہوئے محلی بہدے بھلا ہوں نہیں بابا خوٹ جتوالے میں آدھرانا منا لاغے اللہ دار شلا ونا لاغے محمد دین دین دیوال کھولا ونا لاغے تے کت میں کو قیامت تہیر ہوا ونا لاغے ایدہ لیم اپنے آمان دی تلا ریتی آدھے حسین میں شی میرا غریب آدھے میں حسین آدھے میرے ہاتھر خنجرے سیدہ آدھے حاضر سیفتے پیغمبرے آدھے تیرے گلدے جلیسا سیدہ دے میں سجدہ لیسا ظالمہ دے حسین دری شہادہ دے پا تیرے سارنوں کے سنات بلند کرے سا سیدہ دے تو نہیں زمانہ سنسی میں قرآن سنے سا ظالم تالہ مار کیا دے حسین دری شہادہ دے پا تری بہین دے برکہ لٹے سا سیدہ دے برکے دنا چاہیے اجمیڑا غاضی ہوئے آہ دی بابا دی بابا سیدہ دے اجمیڑا اکبر ہوئے آہ ظالمہ دے حسین میں لے خنجر کلوں دار رونے میڑا امامی دے پس لے گد دالے ماہ تے لے خنجر کلوں میں نہ دردہ تے یقین چل گیاں خنجر دی گھر تے میں ہوں میں لے دا کس گیاں جڑا پہنچا اللہ چیکے بے ہوں میں لے خنجر کلوں میں نہ دردہ اگین چل گیاں خنجر کلوں میں نہ دردہ اگین چل گیاں خنجر دی گھر تے ظالمہ دے حسین میں لے دا کس گیاں جڑا پہنچا اللہ رونے ہی تاں میں رو لے خنجر کلوں میں لے خنجر کلوں میں لے خنجر کلوں میں نہ دے را کھزید غریب دے سارتے جلدی کار تکلیف نہ دے میری بھین کھڑوتی ہے ظالمہ دے حسین میں دا سامنے نہیں مرے دا چل میں بدورگانا بین کریں دا بدورگان دےوں دے کوئی مرے بیوطان ہے دے لوگ کھا خان کوئی مرے بیوطان ہے دے دو ستور زمان ہے دیکھتاں کیوں امہت پشاں تو تاری حسین مصا فیر دے کیوں امہت پشاں تو تاری حسین مصا فیر دے تے تےڑا گالی کنگا آوے مانا کریں دی سون تا ناش مردہ سای گئی اینو ویردہ سر آیا نے دیتے اینو بھیڑ دیچا دار اگر کھڑے جڑا شام ونائے گلیاں دے رکھا ہے جڑا شام ونائے گلیاں تے رکھا ہے نمسوں میں تو وشا ہے ایک قول سما ہے تے پیار کرا تے نہ روان نوائے رول گئی دکھتار بیچاری حسین مصا فیر دے آیا بادشاء اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہ پھوڑی وچھائیں اپنی بارگاہچ کبول فرما بادشاء اللہ جتنے چول رہے ہیں انہذا ہر قدم عبادت شمار فرما جو نیک دلی خواہشات حیجداد رکھ دن بادشاء اللہ اپنی بارگاہچ کبول فرما بادشاء اللہ جو پرشان ان پرشانیاں دور فرما بے اولاد ان اولاد نصیب فرما بادشاء اللہ مومن مقصود سے بادشاء اللہ حسین دی اجڑی جھولی دا صدقہ جہن دی عدد دولت کربلا رہ گئی عدد دولت شام رہ گئی حسین دی جھولی دا صدقہ مومن مقصود کو حیاتیاں اللہ بچڑا تا فرما ان دی منتے چوڑا سفر کو ایک مظلوم دا ذاکر فرے سی بادشاء اللہ اور بھی جتنیاں جھولیاں سکھ دین ان سین دی اجڑی جھولی دا صدقہ اولاد نصیب فرما پرشان ان پرشانیاں دور فرما پوڑی وچائی لنگر نیاز اپنی بارگاہچ کبول فرما پردے دی وچائیاں ماما بھینا سیزادیاں مرشزادیاں دے پردے سلامت رامین صدقہ حسین دی بھین دے پردے دا جتنے جوانے بیٹین جوانی امارین حسین دے اکبر دا صدقہ بادشاء اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہی پور نازک دیا دور پور فتن زمانے ہر شریف دی عزت نام ہو سلامت فرما بادشاء اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہی لکھا کروڑا دی حق دعا ہے پردے دی وارس دا جلو ظہور فرما اللہ اپنی عزت جلال دا واسطہی پور فتن زمانے